السلام علیکم آصف علی زرداری صاحب کے ہاں وعدے اس لیے نہیں کیا جاتے کہ ان پر عمل درامت ہو اور اب یہی کچھ ہو رہا ہے نون لکھ کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی بہن کو اسی لیے اب ٹاسک دے دیا ہے کہ نون لکھ کا تو خاتمہ کیا جائے اب ایک طرف پی ڈی ایم کے محاذ پر پیپلز پارٹی نون لکھ کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے کہ جناب ہن جی ٹکر آ جائے عدلیہ سے بلکل ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں الیکشن کروانے کی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹکرا جاؤ توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو جائے جس طرح یوسف زاگلانی کے لیے ہوئی تھی اور اسی طرح جناب مریم صاحبہ بھی چاہتی ہیں کہ چچا جان جو ہیں وہ ڈسکوالیفائے ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تو جگہ ہی صرف اس صورت میں بنی تھی کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ تحیات ناہل ہیں تو اب اگر یہ بھی ناہل ہو گئے تو پھر تو مریم صاحبہ کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا یا بڑے بھائی جان دوبارہ اہلیت حاصل کر کے واپس آ سکتے تو میری تو کوئی جگہ نہیں بنے گی اور ناہلی کے بعد پارٹی کے اندر اہمیت ہی نہیں رہے گی تو اب ناہل ہونے کے بعد میاں صاحب کی وہ بات نہیں رہی تو مجھے کون گھاس ڈالے گا اب سارے ان کے خلاف ہو گئے وہیں لگتا ہے اور یہ پورا ایک پلان بن گیا ہے ان کو گھیرا جا رہا ہے لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ میان آواز شریف کے ساتھ پوری نون لیگ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو گیا اب واپسی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ نون لیگ تو ان کو وائپ آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اور انہیں بڑے طریقے سے وہ وزارتیں جہاں پر زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں چاہے خزانہ ہے چاہے داخلہ ہے ادھر تو انہوں نے بلکل ہاتھ نہیں ڈالا تو لہٰذا اب پنجاب میں جناب میٹنگز ہو رہی ہیں اور پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں ٹکٹس دیں گے اور اپنے پلات فارم پر نون لیگ کے ساتھ نہیں اپنے پلات فارم پر مل کر الیکشن نہیں اپنے پلات فارم پر تو یہ آپ دیکھیں کہ کس قدر بڑا جھٹکا ہے نون لیگ کے لیے کہ ان کے ساتھ اب یہ ہو کیا گیا ہے صرف یہی نہیں اجلاس کے ساتھ ساتھ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو جنوبی پنجاب کے لیے لگ ہے اور سنٹرل پنجاب کے لیے لگ اور فریال تالپور صاحبہ صرف زرداری صاحب کی بہن ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اس لیے کہ سندھ میں انہوں نے جس طرح سے وہ جانتی ہیں وڈیرہ پیسہ کس طرح سے لوگوں کو مینج کرنا ہے وہ بڑا ان کو طریقہ آتا ہے تو سندھ میں تو چال گیا تو اسی طرح سے انہوں کو پنجاب میں بھی کہایا کہ یہاں جا کر بھی آپ وہی کھیل کھیلیں یہ جناب اس وقت صورتحال ہے اب صرف یہی جھٹکہ نہیں ہے نون لیگ کے لیے اکیس لیگی امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر دی ہیں اکیس امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر دی ہیں اسی طرح سے خبریں ہیں کہ استیفے بھی دیے جائیں گے یہ خبر چھپ چکی ہے اکیس لوگوں کو ایک دو تین چار نہیں دس نہیں اکیس لوگوں نے ٹکٹ واپس کر دی ہیں نون لیگ کے اتنا برا حال ہو گئے نون لیگ کا ابھی ایک الیکشن جو زمینی الیکشن ہو رہا ہے وہاں سے بھی نون لیگ سب بھاگ گئے ہیں الیکشن نہیں لڑ رہے اور وہاں پر جناب زمینی الیکشن میں فرق حبیب صاحب یہ ہے این ایک سو آٹھ نون لیگ کا این ایک سو آٹھ کے زمینی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ اور اس میں عابد شہریلی صاحب ہارے تھے عمران خان صاحب سے ابھی حالی میں اور آپ دیکھیں کہ اس میں تحریک انصاف کے میاں فرق حبیب اور ٹی ایل پی کے سجاد اختر قادری ہیں اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے خورم شہزاد انتخاب میدان میں اتر رہے ہیں اب جناب یہاں سے آ جاتے ہیں فیصلہ باد کی بات کریں گے تو پھر راجہ ریاض کی ان کا اس وقت ایک خطاب جو قومی سمبلی میں ہے جو رونا دھونا ہے جو چیخے ہیں جو کہتے ہیں نا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہ حال ہو گیا ہے کہ کہنے مجھے پشانتے ہی نہیں ہیں ان کو پشان ہی نہیں رہے وزراء اور نون لی کے وزراء کہتے ہیں جب ان کی حکومت بنی ہماری وجہ سے بنی یہ راجہ ریاض رو رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا یہ ہے حال جب لوٹے آپ بنتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہتے ہیں ہمیں پشانتے نہیں اور ہمیں یہ وزیر جو ہے یہ شاید میرا نام بھی نہیں جان رہے ہماری وجہ سے ان کی حکومت بنی اس وقت ہم نے نہ ووٹ دیتے ہم نہ اس طرح دگا کرتے دھوکہ یعنی ان کے الفاظ یہ دھوکہ دھوکہ نہیں ہم نہ آتے تو ان کی حکومت ہی نہ بنتی ہے اور اب بھی ہمیں پشان نہیں رہے ہمیں جناب لفٹی نہیں کرا رہے یہ بڑا برا حال ہو گیا ہے تو یہ تو پھر حال ہوتا ہے جناب جب آپ لوٹے ہوں گے تو یہی کچھ ہوگا تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جو لوٹے تھے وہ بھی چیخ اٹھے ان کا بھی کوئی حال نہیں اور اپنے بھی جو ہیں وہ بھی استیفے دے دے کر جا رہے ہیں اور جناب زرداری صاحب نے تو اب کہیں کہیں چھوڑا پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو پیپلز پارٹی پنجاب میں تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کرے گی یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور پنجاب میں انتخابی سرگرمیاں پھر شروع کر دیا ہے صوبے میں تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کر دیا ہے صرف یہ ہی نہیں ہو رہا اب آپ دیکھیں بیوروکریسی نے یہاں پر الیکشنز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں نگران وزرعالہ محسین اقوی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں اوپر سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے یہ جو ابھی ریزولیشن پاس کیا انہوں نے قومی اسمبلی سے کہ جناب یہ نہ مانا جائے عدلیہ کا فیصلہ نہ مانا جائے اور ایسی بس وہی پھل جڑی چھوڑی جائے پھل کوٹ اور یہ نہ مانیں فنڈز نہ دیں فلان نہ کریں یہ نہ کریں یہ جی قرارداد منظور ہوگی جی قومی اسمبلی سے اب تو جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے قانون اور آئین کی نظر میں اس قرارداد کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا آئین میں لکھا ہے ماننا پڑے گا نہیں تو ناہلی ہوگی اب کیا کہہ رہے جی کیا پوری پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ نہ آئین کرے گی نہیں جناب آپ کی تباہ جو کابینہ ہے وزیراعظم سمیت اس کی چھٹی ہوگی طریقہ انصاف نے لسٹ بھی مانگ لیا کابینہ ڈیویجن سے کہ بتائیں کون کون اس اجلاس میں شامل تھا کابینہ کے جس میں یہ کہا گیا کہ جی نہیں ماننا عدلیہ کا فیصلہ جو مرضی کر لیں تو پیپلز پارٹی کی رہنمہ فریال تالپور کی زرہ صدازت پیپلز پارٹی پنجاب کا اجلاس ہوا جس میں راجہ پرویز اشرف نیر بخاری قمر زمان کائرہ صاحب حسن مرتضی رانہ فاروق ندیم افضل چند اسلم گل فیصل میر جو یہ حامل میر صاحب کے بھائی ہیں اور جواز رانہ نے شرکت کی اجلاس میں لہور سٹی ڈیویجن اور سائیول ڈیویجن میں پارٹی امیدواروں کا جائزہ لیا گیا جس کے بعد پنجاب میں تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان ہوا اجلاس سے خداب کرتے ہیں فریال تالپور نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہر حلقے میں امیدوار دے گی پیپلز پارٹی کسی الائنس کا حصہ نہیں نا جی نا کسی الائنس کا حصہ ہی نہیں ہم اور اپنے نشان پر الیکشن لڑے گی الیکشن جب بھی ہوں ہم نے پارٹی کو تیار رکھنا ہے اب یہ جو ترین گروپ بند رہا ہے اور سابق گورنر جو ہے وہ بھی جو ترین صاحب کے قریب ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق وہ سب بھی اگر جوڑ توڑ کر رہے ہیں تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی تلوی جائیں گے تو نون لیکو جھٹکے پہ جھٹکے ہیں لہور اور سائیوال سے پارٹی مداروں کے لسٹ پیپلز پارٹی کی آلے قیادت کو بھیج دی ہے جس کے بعد لہور کے بعض حلقوں میں ٹکٹ کے حضور جلوبی پنجاب میں الیکشن تیاریوں کے جائزے کے لیے بھی اجلاس ہوا ہے اور اس کی بھی تفصیل جراب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جس میں اب آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اپنی بہن کو کہا ہے کہ جی آپ اس سارے کو دیکھیں اور پھر اب یہ دوسرے دن بھی اجلاس ہوا اور انتخابی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے جلوبی پنجاب میں اور زون میٹنگ پر صاحب عزیراعظم یوسف زاگلانی اور مخدوم احمد محمود بھی یہ مخدوم احمد محمود صاحب یہ گورنر ہیں پنجاب کے اور اب آپ دیکھ لیں یہ ترین صاحب کے قریبی ہیں میں نے آپ سے عرص کیا کہ وہاں بھی جو گروپنگ ہو رہی ہے وہ بھی نون لکھ کوئی توڑے گی وہ جو ترین صاحب اپنے لوگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ جی کوئی نئی ترین صاحب بنائیں گے کیونکہ ترین صاحب کا حضور ہے ان کا نہیں ووٹ بینک ٹوٹنا جو کچھ ہونا ہے نون لکھ کا ہونا ہے اور پیسہ چلنا ہے ٹکٹ چلنا ہے جو بھی ہونا ہے مخدوم احمد محمود بھی شریک ہوں گے اس میں جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کمدواروں کے نام فریال تالپور فائنل کریں گی سندھ میں بہتر انتخابی کارکردگی فریال تالپور کی پنجاب میں احمد کی وجہ بنی ہے اس لیے وہ یہ سب دیکھ رہی ہیں تو یہ اس وقت تازہ ترین خبریں ہیں جی اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کو کہ ججز کے خلاف ریفرنس تین ججز کے خلاف ریفرنس وہ بھیجیں دوسری طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہ کریں پہلے ہی آپ نے کچھ نہیں اپنا چھوڑا اب اور بربادی کر لیں گے تو یہ حرکت نہ کریں ہر طرف سے تیاریوں کی خبریں ہیں کل قومی سلامتی کمیڈی کا اجلاس بھی جمعہ کے دن طلب کر لیا گیا ہے منت سماجت کے لیے کہ جناب آپ بھی سخت سٹیٹمنٹ دے دیں جس طرح پارلیمنٹ سے آئی ہے وہاں سے بھی آ جائے کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا حالات بڑے برے ہیں یہاں وہی پرویز مشرف کا بھی اے آر وائی پر ماریہ صاحبہ نے چلائے اپنے پروگرام میں بڑا زبردست کلپ کہ پرویز مشرف کہتے تھے کہ جی دہشتگردی ہو رہی ہے اس لیے ملک میں ایورجنسی لگا دنی ہے یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جی دہشتگردی اور اس لیے الیکشن نہیں ہونے سیم بالکل وہی سوچ وہی تو برویز مشرف کو برا کہا کرتے تھے دیکھیں کیا آل ہو گیا اچھا جی اب الیکشن کمیشن اپنی تیاریوں میں لگ گیا ہے پیپلز پارٹی اپنی تیاریوں میں لگ گئی ہے بیروکریسی اپنی تیاریوں میں لگ گئی ہے ہر طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں آٹھ مقدمات تھے عمران خان کی بریز مانت میں اٹھارہ اپریل تک توسیح ہو گئی ہے اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو یہ ریلیف ملا ہے اس لیے اب چیخیں اور نکل رہی ہیں تو لہٰذا حکومت کے لیے نوم لیک کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اور اس وقت پریشانی شہباز شریف صاحب کی بڑھتی چلی جا رہی ہے کابلہ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ آخری سانسوں پر ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے اور بس یہ دکھانا ہے چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں سیاسی شہید ہوئے ہیں لیکن سیاسی شہید اگر آپ آئین اور قانون کے لیے ہو رہے ہوں عوام کے لیے ہو رہے ہوں تو پھر تو شاید کچھ آپ کو ملے لوگ دیکھیں لیکن آپ کچھ تو چاہیے تھا تو لہٰذا اب لگتا ہے کہ وہ سیاسی شہادت کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن اس میں پیپلز پارٹی ان کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ گیم ہو رہی ہے لیکن بے بس ہیں کیا کریں تو اب اپنی اپنی دور شروع ہو چکی ہے پر پوری طریقے سے پیپلز پارٹی پنجاب میں الیکشنز کے لیے تیاری کر رہی ہے اور نون لیگ تو ابھی تک وہ ٹکٹ تو دور کی بات ہے ان کے تو جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ ان کو واپس کر کر کے یعنی جس طرح اترا کہتے ہیں فلاں کے موہ پہ مار کر جا رہے ہیں جی وہ حال ہو گیا ہے یہ پڑھیں جی آپ کے ٹکٹ چھوڑے جی ہم ایوی خرچہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بننا تو یہ حال ہے ان کو ٹکٹ کے لیے لوگ کیا ملنے تھے جن کو دیئے تھے وہ بھی واپس کر کے جا رہے ہیں اللہ حافظ